ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور آج اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں ہمارے ہاں جو ایک دوسروں کی دیکھا دیکھی شہروں میں یہ بلہ زیادہ ہے یہ دوستی کا جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے نامحرم کے ساتھ بوائی فرینڈ اور گل فرینڈ کا جو معاملہ ہمارے ہاں ہے اس میں آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ یہ چندوزہ معاملہ نہیں ہے یہ نسلوں کی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندوں کے اوپر ہے یہ دوستی کرنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ چند دنوں کی زندگی گزار لینا یہ لطف اندوز ہو جانا نہیں ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے اور ادھر ادھر دوستی کے نتیجے میں کبھی اچھی نسل سامنے نہیں آسکتی حرام دوستیوں کے نتیجے میں کبھی بھی پاک و پاکیزہ نسل سامنے نہیں آسکتی ہے اور یقین نہ کہ آج بہت حد تک گھروں میں مصیبتوں کے مسائل اسی غلط دوستیوں کے نتیجے میں بھی ہوتے ہیں آج ایک جملہ بہرحال حساس آس کروں گا قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے سورہ روم کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری درمیان سے تمہاری بیویاں بنائیں لتسکنوا علیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو قرآن کے الفاظ پر توجہ دیجئے گا لتسکنوا علیہ تاکہ تم سکون حاصل کرو وَجْعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَةٌ اور اللہ نے اس رشتے کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے سکون حاصل کرو اس لئے رشتہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے آپ انصاف سے بتائیے اولا ہم لوگوں کا عقیدہ قرآن غلط نہیں کہہ سکتا جب قرآن غلط نہیں کہہ سکتا تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ہم نے مودت اور رحمت قرار دیا ہے جب اللہ نے قرار دیا ہے تو بستیوں میں نہیں آپ شہروں میں جا کے دیکھ لیں کتے پرسن گھروں میں میاں بی بی کے درمیان مودت و رحمت پائی جاتی ہے اگر مودت و رحمت پائی جاری ہوتی تو یہ پھر جو طلاق کی نوبتیں بڑھتی جاری ہیں نوبتیں کیوں آتی ہیں آج جو اختلافات بڑھتے جارہے ہیں اختلافات کیوں سامنے آتے ہیں آج یہ نااتفاقیاں جو بڑھتی جاری ہیں نااتفاقیاں کیوں یا تو ہم کہیں قرآن غلط کہہ رہا ہے جو معذلہ نہیں ہو سکتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رشتے میں مودت و رحمت قرار دیا ہے لیکن یقین رکھئے کہ اللہ کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا ہے اس رشتے میں مودت بھی ہے رحمت بھی ہے لیکن یہ مودت و رحمت اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم لوگ صحیح اور حلال لاستہ اختیار کریں گے جب ہم صحیح راستے پر آئیں گے تب مودت و رحمت ہوگی آج یہ نائے رشتوں میں جو بن نہیں پاتی ہے نوجوانوں کے لئے عرض کر رہا ہوں نہیں بن پاتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مودت و رحمت اللہ نے نکاح کے صدقے میں رکھا ہے اس مودت و رحمت کا استعمال غلط طریقے سے جب پہلے کر لیتے ہیں تو اصلی محبت ختم ہو جایا کرتی ہے اگر اس اصلی محبت و رحمت کو باقی رکھنا ہے اور زندگی میں حاصل کرنا ہے تو پھر پہلے غلط راستے سے اپنے کو بچانا ہوگا ہم دنیا والوں کو نہ دیکھیں دنیا کس راستے بجائے ہماری زندگی کیسے کامیاب ہوگی ہماری زندگی کامیابی سے کیسے ہم کنار ہوگی